بار بار بات ہو چکی ہے اور میں بہت سارے دوست یہاں پر بیٹھے ہیں جن کے مختلف سوالات کے جواب میں کم از کم چھ ماہ سے اس الیکشن کے فوراں بات سے اور مجھے یاد ہے کہ یہ پہلی بار میں نے غالباً مارچ کے آخر میں یا اپریل کے شروع میں یہ مدہ اٹھایا میرا صرف ایک سوال ہے میرا یہ سوال ہے کہ کبھی تو یہ ترمیم کسی ایک شخص کو فرد واحد کو اختیار دینے کے لیے کہ اس کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ جب چاہے عوامی نمائندگان کے ایوان کو رخصت کر سکتے ہیں یعنی ففٹی ایٹ ٹو بی وہ ترمیم بھی اسی کے اندر ہوئی یعنی اس کے اندر آپ ایک اختیار کبھی کسی ایک فرد واحد کو دیں اور دیں کس کے خلاف اسیمبلیز کے خلاف پارلیمان کے خلاف آپ کو اختیار دیں مکننہ کے خلاف اختیار دیں اور پھر جب جج سائیبان ایک اختیار اپنے پاس لیں وہ اختیار کیسے لیں اسی ففٹی ایٹ ٹو بی کو میں تو سمجھتا ہوں بھی اس میں بہت تشنگی ہے وان ایٹی فور تھری کے اندر آپ نے دو حکومتوں کو گھر بھیجا تصور تو کرے نا یہ ہو کیا رہے کیا میں یہ بات کروں تو یہ کنٹیمچویس ہے میرا سوال ہے کیا وان ایٹی فور تھری میں ایک شخص جو پوری میجوریٹی لے کر بیٹھا ہے اور مروجہ قانون اصول یہ ہو کہ اور وہی جج صاحب خود یہ پہلے تیہ کر چکے ہوں لہور ہائی کورٹ میں بطور ایک ہائی کورٹ کے جج کی حصیت سے کہ اگر کسی کو سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری کی سزا دینی ہے تو وہ وان ایٹی فور تھری یا وان نائنٹی نائن میں نہیں ہو سکتی یہ ہائی کورٹس کا یا سپریم کورٹس کا کام نہیں ہے اس کے لیے کورٹ آف کمپیٹنٹ جوریسڈکشن یعنی جہاں شہادت کلم بند ہو سکتی وہ بھلے سے وہ کوئی انٹی کرپشن کی کورٹ ہو ثابت کرے کہ یہ بات کی تھی اس نے کرپشن کی ہے شہادت موجود ہے اس کے خلاف یہ ایویڈنس ہے اس نے یہ غلط کام کیا ہے یہ عوامی نمائندگی کا اہل نہیں ہے اور وہ شہادت کلم بند کرنے کے بعد وہ جزا سزا ہو تو پھر آپ یہ ڈسکوالیفکیشن کر سکتے ہیں یہ ساکیب نصار صاحب کی اپنی ججمنٹ تھی اور کس کے کیس میں تھی آپ سب جانتے ہوں نے رانہ افطاب جو ہمارے پیبلز پارٹی کے پہلے ڈپٹی پارلیمنٹری اپوزیشن لیڈر تھے فیصلہ باد کی اور پھر اب وہ آج کل بھی تحریکی انصاف سے منسلک ہیں اسیملی کے رکن ہیں ان کے کیس میں یہ ججمنٹ دی انہوں نے لیکن جب میاں نواز شریف کا کیس آئے گا تو نہ کوئی افتخار چودری اس کو دیکھے گا چاہے وہ یوسف رضا کو گھر بھیجنا ہو چاہے میاں نواز شریف صاحب کو گھر بھیجنا ہو ون ایٹی فور تھری میں پیک کر دو اور ان کو واپس بھیج دو یعنی جس کسی نے بھی اختیار لینا ہے اس نے اس پارلیمنٹ کے خلاف لینا ہے تو میرا سوال ان پارلیمنٹ کے میمبر سے یہ تھا کہ یا آپ لوگ آئین نہیں پڑے ہوئے یا آپ کا اس گرین بک سے کوئی ریلیشن نہیں ہے یا آپ نے یہ خود اس کانسٹیٹوینٹ اسیمبلی کے آپ اٹھا کر دیکھ لیں وہ فریمرز آف دہ کانسٹیٹوشن کی ڈیبیٹس پڑھ لیں کس کے سامنے یہ مطمئن نظر تھا کہ ون ایٹی فور تھری میں حکومتوں کو گھر بھیجا جائے گا اور یہ باسٹھ تریسٹھ جنرل زیول حق صاحب نے ڈالی ہے بھائی صاحب آئین میں یہ نہیں تھی نائنٹین سیونٹی تھری کے آئین کو اس کی اصل شکل میں بحال کرنے تک ہم یہ بات کرتے رہیں گے اب ججز نے کیا کیا ججز نے کہا کہ نہیں جی نہیں یہ اختیار کے جج کون ہوگا یہ خود ہی جج فیصلہ کریں گے کوئی تیسرا بندہ نہیں کر سکتا یہ اختیار کے جج کون نہیں رہے گا یہ بھی فیصلہ جج خود ہی کریں گے اگر اس چھبیسویں آئینی ترمیم کے کسی ایک نکتے پر کوئی شخص مطرز ہے تو ذرا بتائے کہ کیا بات ہے اگر ججز لگانے کا اختیار ویسٹ میں آپ چلے جائیں پہلے آپ دیکھ لیں وہ جو ڈیموکریسیز وہ جو جو جڈیشریز اپنی دنیا سے تعریف کروا رہی ہیں کیا اس اپوائنٹمنٹ میں کانگریشنل کمیٹیز کا ان ریموول آف ججز میں کانگریشنل کمیٹیز کا کومنز کی کمیٹیز کا لیجسلیٹیف کمیٹیز کا کوئی رول نہیں ہوتا انکویزیٹوریل رول ہوتا ہے پوچھ کچھ کرتے ہیں سامنے کھڑا کر کے کہ بتاؤ کیسے تھا یہ آپ جب کوئی اپنے لیے پرنسپل لیڈ ڈاؤن کرے تو وہاں کی مثال اٹھا کر لگا کر اس کو آپ ایک بڑا ایک زبردست پرنسپل کے طور پر اس کو راکے آپ اسے پوسٹ کر دیں لیکن جب اس طرح کی بات پر ان پرنسپلز کو اپلائے کرنا ہو تو کوئی تصوری نہیں کر سکتا جو بات کرے گا وہ کنٹیپٹ کرے گا یہ ایک درست سمت میں اٹھایا گیا قدم ایک قدم ہے ایک قدم شاید ان کو کچھ اور چلنا پڑے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اراکین پارلیمنٹ صرف ایک بنیادی بات کو سمجھیں کہ اگر آپ یہ جگہ چھوڑتے چلے جائیں گے پھر شکوا نہ کریں کسی سے یہ ارکان پارلیمنٹ سوچیں نا کہ یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹیز کا جو کردار تھا جب آپ نے اس کو ڈس فنکشنل کیا غیر مؤثر کیا اس کی افادیت کم ہوئی تو یہ نیب جیسے بےودہ دارے بن گئے اور کیا ہوا ملک کا ستیہ ناس کر کے بٹھا دی آئین کے اندر جو تھی چیزیں تھیں جو سیونٹی تھری کے کانسٹیوشن کے اندر بڑی ایک مفصل ڈاکومنٹ تھی ایک کنسنسز ڈاکومنٹ تھی لوگوں نے اپنی ضرورت کے تابع ابھی دیکھیں یہ چارٹر اوڈیموکریسی میں سگنیٹری صرف اے یا بی پولیٹکل پارٹی تو نہیں ہے صرف مسلم بی یا پیپلز پارٹی تو نہیں ہے اس میں تو کئی لوگ شامل تھے اور اس میں اگر آج تحریک انصاف والوں کی کوئی سیاسی سوچ بدل گئی تب شاید یہ تھی لیکن اپنے مفاد کے تحت کوئی اور سوچ بدلے اور اس کی اوپر عمل درامت کرنا چاہے کوئی کیسے کرے لیکن اصول ایک یہ نو بڑی کین بی جج آف دیر اون کاؤز اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا مجھ سے پہلے بڑے سنجیدہ لوگ جن کی لکھی کتابیں پڑھ کر اکثریت ان جج سہبان کی آج اپنے فیصلے کرتی ہیں سب سے پہلے مجھے اس طرف توجہ دلائی آج سے چھ سات سال کب جسٹس فضل کریم صاحب نے ان کی کتاب زندہ جعوید کتاب آج بھی دی چینج اس ڈی اونلی کانسٹنٹ وہ کتاب آج بھی مو چڑھا چڑھا کر سوال پوچھتی ہے مجھے انہوں نے کہا اس کی تین سو کاؤپیاں کرا اور یہ جا کر ہر قومی اسمبلی کے رکن کو دیا کہ اس کو پڑھ لیں شاید ان کے پاس وقت نہیں میں تو سمپل ایک بات خواہد صاحب کہہ رہا ہوں کہ یہ تبدیلی جو ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ترمیم جو ہے آئین کے اس کے اندر تو یہ بنیادی سوال کو طے کرتی ہے اگر تو آپ یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ میں بطور پارلیمنٹ کیوں مجھے پھر بطور اسمبلی کے میرے کنڈکٹ کو الیکشن کمیشن ریگولیٹ کرتا ہے کل کو یہ ایکزیکیٹیو کہہ دے جس بنیادی ڈھانچے کی تشریح وہ کر رہے ہیں جج سائبان اس فیصلے میں بیسک سٹرکچر کی ججمنٹ میں کل کو یہ کہہ دے ایکزیکیٹیو کہہ دے کہ ہم پارلیمنٹ کو جواب دے نہیں ہیں ان کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم خود ہی اپنے آپ کو تیہ کر لیں گے پولیٹیکل پارٹیز اپنے ایک بندہ اٹھائیں گی اور اس کو پرائیم نیسٹر پریزیڈنٹ بنا کے بٹھا دیں گی there is no role of the parliament اس کو بیچوے سے نکال کے پھینگ دے کیسے ہوگا یہ کوئی موکری ہے this is a step in the right direction اور اگر اس میں کوئی کمی ہے مجھے نہیں پتا یہ پرراؤگیٹیو لاؤ منسٹر عاظم نزیر طارد صاحب کا ہے پرائیم منسٹر صاحب کا ہے اب بلاول بھٹو صاحب کا ہے پولیٹیکل پارٹی کے چیرمین ہم کا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے قومی اسمبلی میں بیٹھے اراکین کا ہے یہ وہ اپنی اس کے اوپر اپنی برینسٹورمنگ کریں ہر کریزی کریں دیکھیں ہور کریں اور اس کو واپس اپنے اصل اس بنیادی دھانچے میں لائیں جس میں ہونا چاہیے ایک میڈیار ہے ندیم ایک اس طرح نہیں راؤ صاحب صرف ہاتھ کھڑا کریں گا راؤ صاحب ایسے نہیں سوال اس طرح نہیں ہے اچھی باتیں ہو رہی ہیں آپ کا ہم نے جو فیڈیوٹ نے کہا ہے وہ بلکل ضمیر اور اسمان کا پرنگ ہے سب سے جانے جو تکاریم ہے ہر اس اپنے اپنے اپنی برینسٹورمنگ کی ہوئی ہے تو کیوں نہیں پجاب اسمبلی سے جب اتنا کچھ ہو سکتا اتنا موقع دیتے ہیں تو نیشنل ڈائلوگ کے لیے کیوں نہیں پیراہ ہم بات کی جاتی اس پیٹ فارم سے کہ ایٹلیس شروع تو کریں کسی کو تو شروع کرنا ہے اگر کسی سائٹ پر نہیں ہونا تو کوئی ایسی قراردار یا ایسی قومیٹی آپ کو انسپورٹ کرنے جو ساروں سے بات کریں آپ نے سمیتے کیسے جو دیکھیں روح صاحب میں تو میں تو یہ بار بار کہتا ہوں آپ نے بڑا اچھا کیا یہ بات کی میرا یہ ماننے ہے کہ آج کا جو معاشرہ یہ الفاظ پر تشکیل دیا گیا معاشرہ اس معاشرے کو آپ نہ تلوار کے زور سے بنا سکتے ہیں نہ آج سٹیٹ کسی انیکسیشن کی بنیاد پر بن سکتی ہے نہ آج سوسائٹی ادر دن کونسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کے سوسائٹی بھی ترتیب نہیں پاتی سوسائٹی بھی نہیں آپ بنا سکتے میرا یہ کہنا ہے کہ جو معاشرے الفاظ پر ترتیب دیے جاتے ہیں اس میں ڈائلوگ کے بغیر اور رستہ نہیں ہوتا اگر آپ ایک فریق میں ہوں اور ایک فریق میرے مخالف پولیٹیکل پارٹی ہے ہم لڑائی بڑھاتے چلے جاتے ہیں اس کے نتیجے میں سیاسی ادم استحقام بڑھتا چلا جاتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوگا اس کا نقصان سٹیٹ کو ہوگا اس کا نقصان سوسائٹی کو ہوگا سٹنزلنی کو ہوگا اس کا نقصان جو ہے اب مجموعی طور پر کبھی معیشت ترقی نہیں کر سکتی جب تک سیاسی ادم استحقام رہتے ہیں آپ دیکھیں میں نہیں کچھ کہہ رہا میرا یہ ماننا ہے کہ کچھ افراد کا میں کیونکہ ایک بائی پارٹیجن پوزیشن پر چاہے میں ایک پولیٹیکل پارٹی سے منسلک تھا لیکن سپیکر کے عوضے کا میں نے حلف اٹھا لیا یہ آئینی عوضہ ہو گیا اب میرے پر کچھ حدودوں کیعود ہیں میں خاص حد سے اس حلف کو اٹھانے کے بعد آگے نہیں جا سکتا مجھے ایک بیلنس منٹین کرنا ہے درمیان کی بات کرنے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میرا کردار یہ ہو آپ نے ابھی خود شہادت دی کہ میں اگر چیر پہ بیٹھتا ہوں تو میں اپوزیشن کو موقع دیتا ہوں کہ آپ بات کریں یہ ایک ایونٹ ہے نا اور یہ اس کا کونسیکونس ہے کہ آپ نے مجھے اس بات کی نشان دے کی اب ایونٹ کیا ہے کہ آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آپ کے پی سے وزیر اللہ کی قیادت میں ایک جتھا لے کر آئیں گے جو مسلح ہوگا جس کے ساتھ کرینز ہوں گی جس کے ساتھ آرمڈ ملیشیا ہوگی جس کے ساتھ آپ کی پولیس کے کنٹنجنٹ ہوں گے جو صرف اس مقصد کے ساتھ آپ کے چل رہے ہوں گے کہ وہ فورس فولی جو اگلے لاو انفورسرز ہیں ان کے بیریرز کو اٹھائیں گے وہاں پر ایریل فائرنگز ہوں گی وہاں پر لوگوں کا لائف لاؤس ہوگا اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوگا پرویز خٹک صاحب نے بھی یہ کیا علی امین بھی یہ کر رہے ہیں کیا تماشی ہے یہ کرونے وسطہ کا دور ہے یہ جتھا بندی یہ لشکر کشید دارالخلافے پر ہر آپ تیسرے روز یہ کیا سٹیٹ ہے میرا ڈائلوگ آج کیا ہے میں سٹیٹ سے کہہ رہا ہوں اپنی رٹ انفورس کرو اگر آپ میں اتنی کپیسٹی نہیں ہے تو یہ جنگل بن جائے گا انفورس دیٹ رٹ یہ گورنمنٹ میں بیٹے لوگ اپنی اس حکومت کے اندر یہ احتجاج نہیں ہیں یہ وہ پیسفل پروٹیسٹ نہیں ہے جو میری لائف کو ڈسرپٹ کر دے یہ کیسا پیسفل پروٹیسٹ ہے جب نتیجے میں آگ لگتی ہے نتیجے میں بسس توڑ دی جاتی ہے نتیجے میں میٹرو سٹیشنز کو جلا دیا جاتے ہیں نتیجے میں اسکری بینک کو آگ لگ جاتی ہے نتیجے میں انتیس چھونیوں پر ایک ہی دن حملہ ہو جاتے ہیں اور میں اس کو سمجھ لوں یہ میری سیاست ہے سر میں اگر آج کسی سے بات کرنا چاہ رہا ہوں تو میں ان ذمہ دران سے بات کرنا چاہ رہا ہوں چاہے وہ فوج ہے چاہے وہ جج ہے چاہے وہ حکومت ہے چاہے وہ پولٹیکل پارٹیسٹ میں از ای سٹیزن بات کرنا چاہ رہا ہوں اور میرا گناہ تو میرے ہاتھوں پر ڈالو یار کس چیز کی سزا ہے میرا بچہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتا کہ باہر انتشاری پھر رہے میرا خواتین بیٹیاں گھر سے باہر نہیں جا سکتی کہ جوپ پر کیسے جائیں باہر انتشاری پھر رہے چھے چھے دن پوری پبلک لائف ڈسرپٹ کر کے برباد what is this is this a political party حد ہوتی ہے اور آپ جب بات کرتے ہیں آپ کیوں بات نہیں کرتے طالبان کے ساتھ باریش ہیں پابندے سوم و سلات ہیں کس لیے بات نہیں کرتے ان سے آپ آپ ان سے بات کریں جس جماعت کا کردار انتشار کا ہوگا میں ڈائلوگ کا حامی ہوں آئے غلطی مانیں اگر میری غلطی ہے میں مانتا ہوں تیار ہوں میں نے یہ غلطی ماننی ہے کہ میں نے کہاں پر غلط کیا اگر کسی وقت پر میری جماعت نے سپریم کورٹ پر چڑھائی کی غلط کی میرے میں جنت ہے میں کہہ رہا ہوں کیوں کیا کب کون تھے مشاہر جنہوں نے یہ مشورہ دیا کہاں آج تاریخ کے صفحوں پر وہ لوگ شورٹ لفٹ یہ اکل کے اندھے ان کو نظر نہیں آ رہا ہے یہ پولیٹکس نہیں ہے یہ لوگ نہیں قبول کریں گے یہ باتیں پبلک یہ چند لمحوں کی رومانس تاہیات کا پٹا نہیں ہے پرپیچول لیز نہیں ہے آپ نے یہ انتشار پھلائے آپ اس کا ٹال پے کریں گے کاؤسٹ یہ پاکستان کے لوگ آپ سے اس کا حدیہ وصول کریں گے یہ میں لکھ کے دیتا ہوں ندیم صاحب یار وہ ایسا پھر جانے دیکھ لیا آپ آپ کو اچھے تاریخ شخص پر یہ فرما دیئے ہماری رہنمائی کیجئے آئین کا آتی کرتے ہیں یا پاکستان کی اپنی کے اپنی افراد کی ادھر دوڑا رہا دو سو امتالیت کی دلیشیق باند رچی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پاندیتا جو جاہے آئین کے اندر تلیم کردی ہے کو کسی کے دالے پر کسی بھی بجا دے اور چیلنج نہیں کیا جانا چاہاہا یہ چھٹی دلیشی کہہ ہے وہ یہ کہتی ہے اور دلی موکل آتا ٹاک یہاں پہ مجھوٹا ہے یہ ادالہ شک کے لیے یہ قرار کیا جاتا ہے کہ بالیمان کا کوئی حق ہے کسی بھی تنمیم کرتے کا پہ کوئی تردن نہیں لگا جاتا ہے ان سب بھی اوٹے ہوئے میری ادالہ میں یہ کہہی ہے بکلان کی بنیاد کے اوپر اتنا کی جو ہائی تنمیم آئی ہے اس کو انہوں نے چیلنج کیا یہ تین ستونوں پہ کھڑا ہے بنیادی دھانچہ تو تین ستون ہے یہ بڑی پرانی بات ہے کئی صدیوں سے اس کی اوپر بات ہو چکی لوگوں نے دنیا نے وہ قانون بنایا اس پر عمل کیا اس پر عمل کر کے اس کی ایک شکل بنا لی اور وہ بطور ایک فاؤنڈیشن کے لوگوں کو مل گیا جس کو ہم ٹرائکوٹیمی آف پاور کہتے ہیں آئین بنانے کا حق اسی آئین نے مجھے دے دیا یعنی پارلیمان کو آئین کی تشریح کرنے کا حق عدالت کو دے دیا اور اگزیکیٹیف کو یہ حق دیا کہ وہ گورن کریں حکومت کریں اور جواب دے رہے پارلیمان کو اب اس نے کئی شکلیں اختیار کیا کئی جگہوں پر جڈیشل ایکٹوزم پہ جھگڑا پڑا کئی جگہوں پر پارلیمنٹ کے اس کردار پر سوال اٹھے دنیا کی بات کر رہا ہے کہ پارلیمان کچھ ایسا نہ کر دے جو آئین سے متصادم ہو تو وہ تشریح عدالت کر دے لیکن یہاں الٹی گھنگا بھائی یہاں پر ججز نے کونسٹیٹیوشن کو ری لائٹ کرنا شروع کر دے اور ایک مثال نہیں ہے اس کی یہ پوری ایک لسٹ ہے میں فسا ہوں بنیادی ڈھانچے کی ججمنٹ پر میں یہ سکسٹی تری اے پہ جو اب بندیال کورٹ نے فیصلہ دیا میں اس کی بیعث میں نہیں جاتا یہ جو قاسم سوری نے جیب سے خط لہر آیا عمران خان نے اس پہ ایڈوائیس بھیجی صدر الوی نے اس پہ اسیمبلی توڑی میں ان مباحث میں میں نہیں ہوں یہ تو کرمنل ایکٹس تھے میرا آزم نظیر تارڑ کے ساتھ زندگی بھر یہ شکوہ اور جھگڑا رہے گا کرمنل ایکٹ کی آزم صاحب نے جب اس ایک تشریح پر کہ کونسٹیوشن کی ابروگیشن کیا ہوگی سب ورڈ کیسے ہوتا ہے یہ ہولی سسپینڈ کرنا پڑتا ہے اس کو آئین کو محتل کرنا سارا محتل کرنا اگر سوری صاحب بطور ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی کا اجلاس پریزائیڈ کرتے ہوئے ایک فیکٹیشیز خط ایک جالی خط جس کا آؤثر ان کا پرنسپل سیکٹری آزم خان تھا جو کسی صورت پر بھی کوئی مراسلہ نہیں تھا جو کوئی کسی قسم کی اس کی ڈپلومیٹک اور جو کوٹ کے اندر جا کے دکھانے کی اور پھر اس کے پیٹھے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں غلط کام آپ ایک کرتے ہیں one unconstitutional thing breeds more unconstitutionality ہم عمران خان صاحب کے لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے میں چوہدری پرویز علیہ صاحب آپ کے سامنے آج میں for the first time میرا ان سے بہت احترام کا رشتہ ہے بہت زیادہ آج میرے پہ بے شمار pressures ہیں کہ جو ان کے کیے کام ہیں میں ان کو undo کر دوں میں ان کے پاس گیا تھا میں نے کہا چوہدری صاحب آپ سیاسی آدمی ہیں اور آپ ایک غیر سیاسی آدمی کے ساتھ مل کے بڑی گلتی کر رہے ہیں ایک گلتی آپ کے خانے میں یہ پڑی ہے کہ آپ نے مسلم لیگ کو تقسیم کیا وہ پہلا سیاسی جرم آپ کا اور دوسرا سیاسی جرم آپ آپ کرنے جا رہے ہیں خدا رہا اسمبلی کو توڑیے گا مت election نہیں ہوگا یہ ایک غیر آئینی قدم political expectancy کے نتیجے میں بے شک آئین کی شک یہ کہتی ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہے آپ توڑ سکتے ہیں لیکن تین ماہ بعد elections ہیں یار آپ آج یہ توڑ دیں گے اور آپ صرف اس بے ایمانی کے لیے توڑیں گے کہ پنجاب کی حکومت آپ کے پاس آ جائے وفاق میں حکومت پی ڈی ایم کی ختم ہو جائے پنجاب میں کنٹرول آپ کے پاس ہو اور عمران خان کے نفیریس ڈیزائن کو آپ پورا کریں آپ abuse of process of constitution کرنے جا رہے ہیں don't do it it will further breed on constitutionality اب تاریخ گواہ ہے جو ہم نے کہا وہ سچ ہوا سپریم کورٹ نے حکم دیا عمل درامت نہیں ہو سکا کیا کر لیں گے آپ ہم آج بھی متنبع کر رہے ہیں تاقید کر رہے ہیں دہائیاں دے کر تاقید کر رہے ہیں کہ خدا کے واسطے اس کو ذاتی سیاسی جھگڑے سے باہر نکال لیں اس لڑائی کو آپ بزید نہ بڑھائیں روکیں بات کو تسلیم کریں اگر کوئی ایک شخص مجھے آج اس بات پر بتا دے پورے پاکستان میں میرا یہ سوال ہے بندہ غلط بات کر سکتا ہے پرسن کین لائے بٹ ایونٹس انڈ ڈاکومنٹس ڈونٹ کیا چودہ اگست دوہزار چودہ ایک واقعہ نہیں کیا وہ دھرنا ایک واقعہ نہیں تب کیا سیاسی احتجاج تھا اگر چلے مانا آج کہتے ہیں جی کہ ہمیں الیکشنز کے نتائج پر سوال ہے ٹھیک میں تو اپنی بات کروں گا نا جو میں نے مشاہدہ کیا میں یہ کہتا ہوں کہ تب کیا تھا تب چار ہلکوں کی بنیاد پر پورا ملک جامد کر دیا تھا وہ جو چھپن پوائنٹ دیئے جسٹس تصدق کے اس بینٹس نے مجھے بتائیں اس میں کوئی ایک ایسی چیز جس کی بنیاد پر ان کا وہ موقف جس کی بنیاد پر چار ماہ تک پورا ملک جامد کیے رکھا اگر ایک دفعہ یہ شخص کر سکتا ہے تو بار بار کیوں نہیں کر سکتا اب مجھے اگر میرا صرف اتنا ماننا ہے میں ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں جو پبلک ڈومین میں ہیں آپ کے سامنے اور یہ سوال اٹھانے کا ہمارا حق ہے کہ آپ اگر پولٹیکل پارٹیز کے طور پر آج سوال کیا ہے آج سوال وارٹر سکیرسٹی کا ہے کل کو آپ کے وارٹر ٹیبلز کہاں پر ہیں پنجاب وڈ بی فیسنگ وارٹر شوٹیج آج سوال کیا ہے سموک کا آج سوال کیا ہے پورے پاکستان کا میں آپ کو یہ شہادت دے سکتا ہوں میں ایک دھیاتی آدمی ہوں میرے گاؤں میں ستر سال سے جان روڑی پڑی تھی وہی کورا پڑا ہے آپ کس رڈائی میں پڑے ہوئے ہیں آپ کا دائرہ ہی نہیں بدل رہا اس بائیس کروڑ کا کیا ہے جو میرے جیسے ہے جس نے آپ کی پولٹیکل پارٹیز کو دیکھنا ہے آپ نے اپنی دائرہ سیاست کا یہاں رکھ لیے کہ فوج کو گالی دو مقبول ہو جاؤ گے اللہ اللہ خیر صلی اللہ کون بنائے گا آ کر یہ بڑی بڑی سڑکیں یہ موٹر ویز یہ بجلی بنانے کے کار کھانے یہ کورا اٹھانے کا بندوبست یہ بائیس کروڑ لوگوں کی سسکتی زندگی کو کون سبھالے گا جو اصل میں جمہوریت کے سمرات ہیں سر میرا تو سوال ہے مغل صاحب آپ سوال کر لیں ابھی نہیں بس میں ایک دو سوال لیں اسے زیادہ میں نہیں لکھا مغل صاحب میں تو آپ کے سامنے میں نے تو اپنی بات کی ابتدائی آسے کی میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہ نہ کرنا جرمِ ضعیفی ہے میں تو اس سے آگے کیا کہوں گا قابل نصیم صاحبہ آپ ضرور سوال کریں آپ درست کہہ رہی ہیں یا دیکھنے کا زاویہ مختلف ہے آپ درست کہہ رہی ہیں یا دیکھنے کا زاویہ مختلف ہے وہ آتھ لہتا کر لیں ملے دار ملے دار ملے دار ملے دار ملے دار ملے دار ملے دار